بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگ کے لئے بہت زبردست ریسپی لے کر آئی ہوں شیزوان سوس کی تو چلتے ہیں ہم انگریڈینٹس کی طرف یہاں پر میں نے ڈرائیڈ لال مرچے لی ہیں ایک کپ اور دو کپ ابلہ ہوا پانی لیا ہے اب میں ان مرچوں کو پانی میں ڈال کر بھکو کے رکھ دوں گی تقریباً دو گھنٹے کے لئے دو گھنٹے ہو گئے ہیں اور مرچے اچھی طرح سے بھیگ گئی ہیں اب اس کے اوپر کی ڈنڈیا نکال دیں گے اور جس پانی میں یہ بھی گوئی تھی اسی پانی میں ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے مرچوں کو میں نے گرائنڈ کر کے نکال لیا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے یہاں پر تیل لیا ہے کوارٹر کپ لہسن لیا ہے چاپ 3 ٹیبل سپون ادرک 2 ٹیبل سپون چاپ نمک 1 ٹی سپون شوگر 1 ٹیبل سپون ٹومیٹو کیچپ لیا ہے 3 ٹیبل سپون سویا ساس 1 ٹیبل سپون اور سرکا لیا ہے 3 ٹیبل سپون یہاں پر میں نے پین میں تیل گرم کر کے اس میں ادرک اور لیسن ڈال دیا ہے اور اب اس کو ہلکا سا فرائے کر لیں گے ادرک لیسن فرائے ہو گیا ہے اب ہم اس میں پسی ہوئی مرچے ڈال دیں گے اس کو ہم تیز آج پہ کک کریں گے جب تک کہ اس کا پانی ڈرائے نہیں ہو جاتا یہ ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے نمک چینی سرکا سویا ساس اور کیچپ ڈال دیں گے سائی چیزیں ڈال کر اس کو اتنی دیر تک کک کرنا ہے جب تک کہ تیل اوپر نہیں آ جاتا اور اس کی اچھی طرح سے بھنائی نہیں ہو جاتی یہ دیکھیں اس کی اچھی طرح سے بھنائی ہو گئی ہے اب یہ بلکل تیار ہے اب ہم چولے کو بند کر دیں گے اور اس کو نکال کر ٹھنڈا کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارا بہت ہی زبردست سا شیزوان ساس تیار ہے یہ بہت ہی آسان ہے جلدی سے بن جاتا ہے اور آپ اسے آرام سے بنا کے ریفریجیٹر میں رکھ سکتے ہیں اور بہت ساری چائنیز ڈیشنز میں استعمال کر سکتے ہیں اس ساس کا بہت ہی آلہ فلیور آتا ہے آپ یہ ریسیپی ٹرائے کریں اور مجھے ضرور فیڈ بیک دیئے گا اور اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ